ناظرین فردوس بانو نامی خاتون کی ایک ویڈیو بڑی تیزی سے ویرل ہو رہی ہے یہ خاتون غیر مسلم سے نکاح کی تھی یعنی شادی کی تھی اس کے بعد سے ہی اس کو بہت جلد پتا چل گیا کہ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور کس طرح سے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے آئیے ہم سنتے ہیں انہی کی زمانی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے اندر ہمیں حسلہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے محلوں میں حسلہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر کبھی دوسری فردوس بانو نہ منے دیکھتے ہیں اس پر میرا نام فردوس بانو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا دھتنا بٹی ہوئے میں نے چار سال پلے لوف میریج کی تھی ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی تو تین سال تک میں نے اپنے گھر والوں کے نئی بتایا یہ مجھے بہت مارتا تھا بہت ٹوچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے تو میں بہت برداشت کری پھر کچھ دن ہوا تو میرے ساتھ میں تو بہت بندی گندی زبرزستی کرتا تھا جب دیکھو تو پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دے پھر بولنے لگا کہ تو دہش نہیں لائیے تو جائے یہاں سے ہمارے میں تین بار بولنے میں تلاق ہو جاتا ہے تو میں تجھے تلاق دیتا ہوں تو یہاں سے نکل جا مجھے لڑکی نہیں چاہیئے تھی تمہیں لڑکی کیوں پیدا کی ایسا ایسا اولتا سدھا بولتا تھا تو جب دیکھو تو اپنے فرین لوگ کو کال کرتا تھا کہ لے تو ان لوگ سے بات کر میٹی میٹی بات کر مجھے پیسہ دینا ہے ان لوگ کے ساتھ پھر ان کی ماں بہتن بھائی سب لوگ مجھے مل کر مارتے تھے پھر میں کل ان کے یہاں پر گئی تھی ان کی ممی کیا کہ کیا ہوا تم پاچھے دن ہو گیا گھر پہ نہیں آئے ہو کونس دکا گئی تھی ایسا گئی تھی ان کی ممی کیا میں وہاں پر گئی تو جیسے میں نے بیل بجائی تو ان کی بھائی نے ہی دروازہ کھولا تو میں نے کھلی اتنا بولا تم تو یہاں پر ہو اتنا بولا اتنا میں ان کی ماں بہن بھائی تینوں جن مل کر میرے مارنے لگے اور میری بچی کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا کہ میں اس کو چھوٹے مالے سے نیچے گرا دوں گا ایسا پھر جب دن کو تو بولتے ہیں کہ ایسا اب ایسا ہاں مانتی ہوں میں نے گلتی کی ایک ہندو کے ساتھ شادی کر کے میں نے بہت بڑی گلتی کی راج میں کو پستاوا ہو رہا ہے میں نے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے بہت بڑی گلتی کی ابھی میری بچی ڈیٹھ سال کی ہے ساتھ دن کے اندر میٹ جائے گا میں نے اپنی لائف میں کبھی پڑھا آیا نہیں تھا تو میں نے پڑھا آ لیا اب اس پہ ایسیڈ ڈال دیا پھر یہ چونہ سابو کر کے لگڑ دیا بہت بس سجھے میٹوانے کا شوق تھا یہ اس کو لے کر بھی چھ دن ہو گیا میں نے اس میں نہ پانی ترچ کیا نہ اس کو کچھ کیا پورا گڑھا ہو گیا موسیقی